مہتان سے محبوب کی سننا کی لے خدمات دنکا یہ تیرے دین کا دنیا میں بجا دے اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم والتین والزیتون وتورسینین وهذا البلد الامین لقد خلقنا الانسان فی احسن تقبیم ثم رددناه اسفل سافلین اِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ فَلَهُمْ فَلَهُمْ اَجْرٌ غَيْرُ مَمْنُونَ فَمَا يُكَذِّبُكَ بَعْدُ بِالدِينَ عَلَيْسَ اللَّهُ بِأَحْكَمِ الْحَاكِمِينَ صدق اللہ العظيم وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا وہاں کیا جو دو کرم ہے شہبت ہاں تیرا نہیں سنتا ہی نہیں مانگنے والا تیرا میں تو مالک ہی کہوں گا کہ ہو مالک کے حبیب یا نیمہ حب وہ محب میں نہیں میرا تیرا یا نیمہ حب وہ محب میں نہیں میرا تیرا تیرے ٹکڑوں سے پنے غیر کی تیرے ٹکڑوں سے پنے غیر کی چھو کر پی نہ ڈال جھڑکیاں خائیں کہاں چھوڑ چھوڑ کے صدقہ تیرا ایک میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت کتنی ایک میں کیا میرے رسیاں کی حقیقت کتنی مجھ سے سو ناکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا مجھ سے سو ناکھ کو کافی ہے اشارہ تیرا الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام على سید والسلیم اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الاخیم السلات والسلام علیک کے یا رسول اللہ علیہ وسلام علیک کا یا حبیب اللہ علیہ وسلام علیک کی یا نبی اللہ وَعَلَىٰ آلِكَ وَصُحَابِكَ يَا نُورَ اللَّهُ زیائے درود و سلام صفحہ سترہ تا ٹھارہ فرمان عبداللہ ابن عمر بن عاز رضی اللہ تعالی نومہ جو نبی پاک صل اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم پر ایک درود پاک پڑے گا اس پر اللہ تعالی اور اس کے ملائکہ ستر مرتبہ رحمت بھیجیں گے صلو علیہ العبی صل اللہ تعالی علیہ محمد آئیے اچھے چھے نیتیں بڑھا لیتے ہیں اول تاخر مدنی مذاکرے میں شریک رہتے ہوئے علم دین حاصل کروں گا موبائل فون شروع سے آخر تک بند ہی رکھوں گا نہ فون کروں گا نہ سنوں گا نہ اسے میں پڑھوں گا نہ کروں گا اور نہ مووی بناوں گا بس صرف سنتا رہوں گا تاکہ علم دین کی برکتیں حاصل کر سکوں صلو علیہ الحبیب وغیرہ سن کر ثواب کمانے اور صدہ لگانے والے کی دلجوئی کے لیے نمائع آواز سے جواب دوں گا ضرورتاً سمٹ سرک کر دوسروں کے لیے جگہا کو شادہ کروں گا دکہ وغیرہ لگ گیا صبر کر لوں گا گھورنے جڑکنے علجنے جگڑنے سے بچوں گا حسب موقع عجز و جل صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم رضی اللہ تعالی عنہ رحمت اللہ تعالی علیہ اور جمعہ کے سیغے پڑھوں گا مدنی مذاکرے کے بعد خود آگے بڑھ کر سلام و مصافحہ اور انفرادی کوشش کروں گا بنیتہ دائی سنت بات کرتے ہوئے مسکراتہ رہوں گا رب یسر ولا توعسر وتممیم لنا بالخیر آئیے عیسوہ لئے ثواب کرتے ہیں الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا رب المصطفیٰ جل جلالہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم با وسیل رحمت اللہ علیہ وآلہ وسلم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ان ان کو پہنچا جملہ انبیاء و مرسلین خلفاء راشدین امہت المؤمنین تمام صحابہ و طابعین و طبعے طابعین ایمہ مجتہدین علماء کاملین مشایخ عاملین مفسرین محدثین تمام بزرگان دین کل مؤمنات و مؤمنین مسلمات و مسلمین خصوصا شہیدان و حصیران کربلا جمیع اہل بیت اطحار امام اعظم غوف اعظم غریب نواز اعلا حضرت صدر شریعت امام غزالی قطب مدینہ صدر الفاظل مفتی احمد ارخان مفتی دعوت اسلامی حاجی فاروق حاجی زمزم حاجی مشتاق اور تمام مبلغات مبلغین مرخومین آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد چودہ سو چھتیس انہجری کے ماہ فاخر ربع الاخر مہینہ شیخ عبدالقادر کی دوسری شب عالمی مدنی مرکز فیدان مدینہ میں مدنی مذاکرے کا سلسلہ ہے نیز اوبی وین کے ذریعے پنجاب پاکستان پاک عزیزی کابینا بھوانا زلعہ چنگیوٹ یہ عاشقان رسول بھی ہمارے ساتھ شریک ہیں اور انٹرنیٹ کے ذریعے خصوصی شرکت ٹنڈو محمد خان پاک حامید کابینا باب الاسلام کی بھی شرکت ہونی تھی اور شعبہ جات میں سے آج خصوصی شرکت مجلس مدنی ان آمات آپ سوالات کیجئے ہر سوال کا جواب وہ بھی بسواب دے پاؤں یہ ضروری نہیں بن پڑا تو عرض کرنے کی کوشش بھول کرتا پائیں فوراں میری اصلاح فرمائیں مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا اپنے موقع پر بلاو مجھے اڑتا نہیں شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل صلو علی الحبیب صلو علی اللہ و برکاتہ سلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ باپا کفل مدینہ تحریک میں شامل ہونے کے لیے جو روٹی آپ دیکھ رہے ہیں اگر وہ اس کی آدھی روٹی کھاتا ہے تو کیا وہ بھی اس سے تحریک میں شامل ہو جائے گا ہاتھی گھوڑا تو آدھی کھا لے تو اپنے اس کو شامل کر لیں گے تحریک میں بھگئی ہے تو ایک فیمیلی فیمیلی روٹی ہے اور یہ طوے پر نہیں بہت بڑے اس کا نام بھی پتا نہیں مجھے اس پر یہ سنکھی جا رہی ہے بہت بڑا پائی پہ جو وہ سیوریج لائن کا ہوتا ہے کیونکہ جو بھی کھاتے ہیں جاتا دو آخری سیوریج لائن میں یہ نا اب بھی سے ہو سکتا ہے اس کی عبرت کے لیے سیوریج ہم اگر اس کو دیکھیں سیوریج کا پائی پہ اتنا بڑا ہے اور اس کے اندر آگ روشن ہے وہ طوے کے نیچے آگ روشن ہوتی ہے یہ روٹی ہے روٹا ہے جو بھی ہے تو یہ تو چلو اگر کوئی اس کا بارویں حصہ کھا لیں تو اپنے اس کو تحریک میں شامل کر لیتے ہیں بارویں حصہ بھی آدھی روٹی تو نہیں بنے گا شاید ایک روٹی بنے بزار تو بہت بڑی نظر آ رہی ہے ایک آدمی یہ کھا نہیں سکے میرا خیال میں دیکھئے نا بہت بڑی روٹی ہے یہ ہو سکتا ہے یہ فیملی روٹی ہی ہوگی مل کے کھاتے ہوں گے پچیس ماہ حصہ کھائے تو کفل مدینہ میں اپنے شامل کر لیں گے اس کو پچیس ماہ حصہ تم جو بھی نوالے ہوں میرا خیال ہے خیر ہے انشاءاللہ پچیس ماہ بھائی تو کھائی لیں گے اس کو باپا مانڈا تو نہیں یہ جو 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 روٹی تھی ہر میرا مانڈا ہے نا یہ پوری تھپی بناتے ہیں پھر اس سے اتارتے ہیں ایک ایک پور اور یہ ڈائریک روٹی جوا کر رہا تھا سینک سینک کے شاید مانڈا اتنا بڑا نہیں ہوتا میں نے روٹی بھی پہلی بار اتنی بڑی ہے اس میں دیکھی اپنے سکرین پر بیسے نہیں دیکھی یاد نہیں مجھے سلو علیہ الحبیب سلام علیکم و علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ میں سبا سے بلال باگ کر رہا ہوں میری تو آپ سے پہلے میڈیا نے سننے سے بڑی خواہشی گیا آپ میرے اسلام کا جواب دیں اور میرا سوال ہے کہ جو لوگ جانے کہ یہ دھاڑی ہیں فینسی رکھتے ہیں یہ ٹھیک ہے فینسی سے مراد اگر فرنچ کٹ ہے جیسا کہ اتنی سی رکھتے ہیں خش خشی یہ نہیں ٹھیک دھاڑی ایک مٹھی تھوڑی کے نیچے سے یہ واجب ہے اب نیچے جو بڑھ گئی ہے سنتیں کے کٹتے ہیں یہاں سے بھی ایک ایک مٹھی باقی اب ترہ ترہ یہ خراش ترہ خراش نکالی ہے بعض تو بلکل یہاں رکھتے ہیں اس کو سعودی کٹ سعودی کٹ سنا یہ بولتے ہیں اسی طرح بعض بلکل پٹی رکھتے ہیں چھوٹی زی پتہ نہیں ہے اپنے آپ کو ان کو اچھا لگتا ہوگا یہ اس طرح بیچارے کرتے ہیں ان کو شاید مسائل نہیں معلوم ہوتے ہوں گے دھاڑی تو میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی پوری دھاڑی تھی پوری دھاڑی بار تو آقا کے جلووں کا تصور آپ کریں کہ کیا سرکار ہیں مدینہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس طرح کی دھاڑی رکھیں گے یہ پٹی رکھیں گے اور ناک پر جیسے دو مکھیاں بیٹھی ہوئے ہیں کوئی اتنی اس طرح کی موچی رکھتا ہے کوئی لکیر بناتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے کوئی کچھ کرتا ہے یہ سب انداز جو ہے نہیں ٹھیک دھاڑی رکھو اور مصطفیٰ کی پسند کی رکھو صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم دھاڑی منڈانا اور ایک مٹی سے گھٹانا حرام اور جہنم ملے جانے والا کام ہے صلو علیہ الحبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا نام محمد یونس اتاری بریلی شریف چھہ منارہ ہری مسجد سے بول رہا ہوں باپا کی بارگاہ میں عرض ہے کہ میرا ایک سوال ہے کہ باپا جیسے لوگ گھروں میں چراغ جلاتے ہیں اور کہ یہ خواجہ صاحب کے نام سے ہے یہ بڑے پیر صاحب کے نام سے ہے اور چراغ کو جلا کر اس کے آگے بیٹھ جاتے ہیں اور اس پہ کافی دیر بیٹھے رہتے ہیں کچھ لوگوں پیشے بھی پڑتی ہیں تو اس طریقے سے گھروں میں چراغ جلانا کیسا اور ان کو منع کیا جاتا ہے کہ چراغ وغیرہ مت جلائیے تو کہتے ہیں ہم چراغ بند نہیں کریں گے کہ اگر ہم نے چراغ بند کر دیا تو ہم دمام پریشانی اور بلاوں میں مفتلح ہو جائیں گے تو رہنمائی فرمائیں کہ گھروں میں چراغ جلانا کسی کے نام سے وہ درست ہے یا نہیں میں محمد جنید اتاری میرا تعلق ہندتاری کابینات بقاروشکل سٹیٹی سے ہیں پیارے باپا جان میرا سوال یہ ہے کہ کئی لوگ اس طرح کے منتیں مانگتے ہیں یا غوث پاک اگر میری یہ فلا مراد پوری ہو جائے تو میں آپ کے نام کا چراغ جلاؤں گا پھر کچھ دن بعد نیت کرتے ہیں یا غوث پاک اگر میری یہ مراد پوری ہو گئی تو آپ کے چراغ کو میں آپ کی چاندی کے چراغ میں بدل دوں گا پھر کچھ دن بعد نیت کرتے ہیں یا غوث پاک اگر میری آپ کی مرادی ہے پوری ہو گئی تو میں چراغ کو سونے کا بنوا دوں گا پھر ہر ہفتے جو مراد کو چراغ جلاتے ہیں اس پر پھول چڑھاتے ہیں اور بہت ساری فاتحہ خانی کے سلسلے میں ذکر و دروت کیا جاتا ہے رہنمائی فرمائیے باپا جان کیا یہ کرنا درست ہے یہ جو گھروں میں چراغ لگاتے ہیں تاق بنا کر یا مقزود جگہ پر دیکھیں اس سے خامہ کا چراغ جلاتے ہیں تو یہ چراغ جلانے کا کوئی مقصد نہیں ہوتا روشنی حاصل کرنا بھی کوئی مقصود نہیں ہوتا بڑی بڑی ٹیوب لائٹیں میں سے جل رہی ہوتی ہیں تو اس طرح یہ اسراف ہے فضول ہے اور یہ ناجائز ہے کہ اس طرح تیل ضائع ہو رہا ہے تو یہ مطلب ہمارے یہ بلا جو ہے نا پاک و ہند پر نازل ہوئی ہے باہر ملکوں میں تو سنا نہیں ہے میں نے یہ بیچارہ سمجھتے ہیں کہ چراغ بجا دیں گے تو ہم مسئبت میں آئیں گے اللہ کے بندوں نماز تو فرض ہے وہ تو قرآن سے ثابت ہے کوئی انکار بھی نہیں کرتا نماز فرض ہونے کا جو انکار کرے وہ مسلمان رہتا ہی نہیں ہے تو نماز ترک کرنے سے نمازیں نہ پڑھنے سے یہ نہیں سوچتے کہ ہم کو مسئبتیں اس لئے آ رہی ہیں ہم نماز نہیں پڑھتے چراغ بجا دیں گے تو مسئبتیں آئیں گی تو جو چراغ بجانے کا کہتے ہیں جو علماء ان کا کیا بنے گا تو ہمیں علماء جو ہیں وہ حق بات بتاتے ہیں ہماری رہنمائی فرماتے ہیں تو یہ چراغ جلانے کی اجازت نہیں ہے آپ کے خاندان میں سو سال سے بھی اگر اس طرح کا ڈکوصلہ ہے وہ چراغ روشن ہے تو اس کو بجا دیں توبہ کر لیں بجا دیں انشاءاللہ کچھ نہیں ہوگا وہی ہوتا ہے جو منظور خدا ہوتا ہے اللہ تعالی کی رحمت بہت بڑی ہے اگر کچھ ہوا بھی تو وہ تو ویسے ہی ہوتا ہے ہے کوئی سکھی کوئی مجھے کہت ہو دے پیغام دے کہ مجھے کبھی بھی کوئی تکلیف نہیں آئی میں ہمیشہ سے پیدائشی سکھی ہوں اور اب تک میں نے سکھی دیکھا دکھ نہیں دیکھا کوئی ایک ہو تو بتا دے کوئی ایک بھی نہیں ملے گا تو کیا وہ سب نے چراغ بجائے ہوتے جو دکھی ہو جاتے یہ شیطانی وسوس ہے تو یہ مطلب جالت ہے اور اس پر پھول رکھنا یہ بھی ابس یعنی فضول بے مقصد تو بہارحال ان چراغوں کی کوئی شریح حصیت نہیں ہے چراغ جلانا ہے نا اپنے دل میں عشقِ رسول کا چراغ جلائیں آہ تو دنیا دنیا آخرت بھی مدینہ مدینہ ہو جائے گی میرے آقا علی حضرت امام اہل سنت مولانا شاہ امام احمد اضاق خان علی رحمت الحنان کے شہر میں جس کو مدینہ المرشد بولتا ہوں مرشد کا شہر مرشد کا مدینہ بریلی شریف وہاں سے پہلا سوال تھا تو وہی بریلی کے تاجدار فرما رہے ہیں لہ حد میں عشقِ رخِ شہ کا داغ لے کے چلے اندھیری رات سنی تھی چراغ لے کے چلے تو یہ چراغ جلاو نا محبوب کے رخِ روشن کے عشق کا نورانی چہرے کا آپ دل میں چراغ جلائیں اور قبر میں لے جائیں انشاءاللہ قبر میں نور نور ہو جائے گا اور انشاءاللہ عذاب دور ہو جائے گا انشاءاللہ تو جو بھی ایسا کرتا تو توبہ کرنی چاہیے اللہ تعالیٰ توبہ نصیب کرے وہ یہ کرنے والے کام کریں ورنہ نہ کرنے والے کاموں میں پڑ جائیں گے تو نمازیں پڑھیں سنتیں پنایں اللہ کا ذکر کریں ذکر و درود کی جو محفیل ہوتی ہیں یہ جائز ہیں حصال ثواب جائز ہیں لیکن یہ چراغوں کے جو ترقیب ہیں یہ غلط ہیں یہ بعض اوقات یہ ہے عملیات کرنے والے بابا جی بھی وہ دو چاریوں جھٹکے کھا کے بتا دیتے ہوں گے کہ ہاں ادھر وہ فلان بزرگ کا چلہ ہے ان کو نظر آ جاتے ہیں سب پھر نوٹیں بھی ایسی نظر آتی ہیں ان کو بڑے تھاٹس ہے وہ جزاک اللہ کے کریا بعض اوقات نہیں 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 کر کے یوں رکھ کے پھر دو چاروں چراغ جلوا لیتے ہوں گے ایسا بھی ہوتا ہوگا مطلب ان کو چلے نظر آ جاتے ہوں گے ہاں اگر کہیں واقعی اللہ کے نیک بندے نے عبادت کیے اور اس کا کوئی کوئی اور نیک بندہ کہتا ہے کہ ہاں فلان بزرگ ہمارے دادا تھے یا عبادت کرتے تھے ہم نے اببو سے سنا ہے تو وہ جگہ اس کا احترام جائز ہے اس کے احترام جائز ہے وہاں دعا مانگنا بھی جائز ہے وہ الگ چیز ہے لیکن وہ خامہ کا دو چار جھٹکے مار کے پھر وہ مطلب آجا پس آجا آجا پس آجا کہ فضیفہ کھینچ کے بول دے گئے ادھر غوثپاک نے عبادت کی ہے تیرے نظر آ گئے غوثپاک ادھر عبادت کی ہے تو یوں چلے بن جاتے ہیں خوابوں میں چلے بن رہے ہیں خواب میں غوثپاک آئے تھے کہ یہ ہماری عبادت کی جگہ ہے اس کو صاف ستری رکھو گئے کام سے اب وہ چراغ روشن ہونے شروع ہو گئے اور عورتوں نے ویچاریاں وہ ویسے مطلب اس میں ایک تعداد ہے جو ناقصاد ہوتی ہے اس میں وہ چڑھاوے چڑھاتی ہیں اور وہ مطلب خواب کا شہزادہ جو سارے عظم کر جاتا ہوگا چلتی ہے دکان اس کی دھون دم سے کوئی بولنے والا نہیں ہے اللہ تعالیٰ ایسے ڈھکو سنوں سے مسلمانوں کو محفوظ رکھے اور یہ سارے سنیوں کے کھاتے میں آتے ہیں تو الحمدللہ مجھے دنیا جانتی ہے کہ میں سنی ہوں اہل سنت ہوں علامہ اہل سنت کا خادم ہوں علامہ اہل سنت کا مسلک بیان کر رہا ہوں کہ ہمارے سنیوں کے حقیدے میں یہ ڈھکو سلے نہیں ہیں یہ جائلوں کی پیداوار ہیں ان ڈھکو سلوں سے ہم سنیوں کو علامہ اہل سنت کو مشایخ اہل سنت کو دور کا بھی تعلق نہیں ہے اور راہ سونے چاندی کے چراغ جلانا فتاور عزویہ جلد بائی صفحہ ایک سو پینتالیس پر ہے اور سونے چاندی کا چراغ جلانا جائز نہیں البتہ یہ سہر اور آسیب کے علاج کے لیے بھی چراغ روشن کی ترقیب ہوتی ہے تو یہ جائز ہے کہ یہاں مقصد ہے علاج کرنا مقصود ہے اس میں کچھ پڑھ پڑھا کر یا فلیتے ہیں یہ جلاتے ہیں اور اس طرح تو یہ اگر اس میں کوئی معنی شرعی نہیں ہے تو یہ جائز ہے اس طرح چراغ کوئی روشنی حاصل کرنے کے لیے جلاتا ہے یہ جائز ہے پہلے تو یہی چراغ ہوتے تھے فانوس ہوتے تھے شمائے جلتی تھی اب یہ الیکٹرونک چیزیں جلائی جاتی ہیں تو مقصد ہے چراغ جلانے کا روشنی حاصل کرنے کے لیے تو ٹھیک ہے ورنہ یہ جو بزرگوں کے نام پر جلاتے ہیں یہ غلط ہے جو کام کرنے کے وہ کرنے چاہیے فرمانے مصطفی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ تعالیٰ تمہارے تین کاموں کو پسند نہیں فرماتا نمبر ایک قیل و قال یعنی خامہ خاکی بحث کرنا نمبر دو اور مال زائع کرنا نمبر تین اور کثرت سے سوال کرنا و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ محمد حضرت صاحب سنو ہے کہ آپ کے مرکز کی طرف سے رات میں دیر تک محافل کرنے کی اجازت نہیں تو کوئی داڑی امامے والا رات دیر تک محفل کرے تو رات میں شرط یہ ہے کہ دو گھنٹے کے اندر اندر عشاق کی جماعت جو آپ کے محلے میں ہے جیسے آٹھ بجے عشاق کی جماعت ہے تو دس بجے تھالے بھی اٹھ گئے ہیں دریاں بھی سمٹ گئی ہیں یہ تو یہ مدنی ناماتلوں کی مجلس میں ٹھئی بھی دیکھ لو ان کا یہ اصول ہے اور میرا اس سے اتفاق ہے کیونکہ جلدی سولائیں گے تو تحجد کے لئے جگائیں گے نہیں ان کو ورنہ تو یہ دو بجے تک یہ مطلب وہ مائک پر اہلِ مالہ کی نیند حرام کریں گے اور فجر میں سوئے رہیں گے تو نا نا اپنے کو اسی سال گرانی کرنی دو گھنٹے اندر اندر جو نپڑ جائے وہ دعوت اسلامی والے کا سلسلہ ہے اس سے زیادہ گیا تو بھائی میرا اس سے کوئی تعلق نہیں ہے یہ کان کھول کے سن لو پھر یہ دعوت اسلامی کی ترکیب کا کوئی اجتماع نہیں ہے یہ اس کا اپنا پرائیوٹ ہے جو دعوت اسلامی والوں سے ٹکرانے کی ترکیبیں کر رہا ہے دو گھنٹے کے اندر خلاص سو جاؤ مدینے کی یادوں میں کھو جاؤ ہاں یہ مدنی مرکز کی طرف سے جو سلسلے ہوتے ہیں اس میں دو گھنٹے کی قید نہیں ہے جیسے بڑی رات کا اجتماع ہوتا ہے اس میں دو گھنٹے کی قید نہیں ہے جمعہ رات ہے ہفتہ ہے ان میں قید نہیں ہے باقی ہر معاملے میں دو گھنٹے اندر خلاص رات اللہ نے آرام کے لئے بنائی آرام کرے اللہ نے توفق دی عبادت کرے اپنے گھر جا کر تاکہ آپ کے مہباب کو بھی سکون ہو کہ میرا لال میری مطلب سامنے ہے میرے یہ اس کمرے میں بیٹھا ہوا اللہ اللہ کر رہا ہے یہ ہوارہ گردیاں نہیں گھومنا پھرنا دو گھنٹے خلاص دو گھنٹے بھی مدنی کاموں میں صرف کرنے ہیں ہوارہ گردیاں اس میں بھی نہیں کرنی نہ دعوت اسلامی والوں گا یہ کام بعض ہوتے ہیں ڈاڑی بڑھا لیتے ہیں امام بان لیتے ہیں اللہ کہیں وہاں کر کے ہستے ہوتے ہیں تو یہ ہوں کہ دعوت اسلامی والے میرا ان سے کوئی تعلق نہیں یہ دعوت اسلامی کے اعتبار سے یہ میرے نہیں ہیں میں مدنی کاموں والا ہوں سنتوں پر عمل چاہیے مجھے نمازوں کی پابندیاں چاہیے مجھے تحجد چاہیے اشراق چاہیے چاشت چاہیے مدنی انعامات کے مطابق زندگیاں گزارنے والا میرا عزیز میرا دوست میرے سر کا تاج میری آنکھوں کی ٹھنڈک باقی پان کی پیکیں تھکنے والا اور گھٹکوں کے متر ڈوچے موں میں بھرنے والا لا 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 یہ ناکھا پہ اپنے کو یہ نہیں چاہیے سترے دھانت ہوں موتیوں جیسے مسکرائے تو پھول جڑتے ہوں یہ کیا موں میں ڈوچے بھر کے کر کے وہ درود پاک بھی نہ پڑ سکے اللہ کا نام بھی نہ لے سکے ہوئے یہ اس کو کیا کرنا ہے اس کو یہ وہ ڈال دو آئی اپنے کو ساف سترہ سنتوں کا پیکر چاہیے کس کس کو مجھ سے اتفاق ہے الحمدللہ یہ ہی کرنا ہے نا اپنے کو مگر اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ آپ دلازاریاں شروع کر دیں کہ تو بھاگ جا یہ میں باپا ہوں باپا اپنے بچوں کو ڈانٹ سکتا ہے باپا بچے کو ڈانٹے تو وہ چھوٹا ہے بھائی 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 کو ڈانٹنا شروع کر دیں تو وہ ایک اٹھا کے رکھے گا تو کلاب ازی کھلا دے گا نہیں میں بھلے بولوں آپ کو نہیں بولنے دوں گا آپ پیار محبت سے ہی ترکیب بنائیں اتنا ہی کافی ہے ایک مطلب مجھ سے محبت کرنے والے لئے اتنا ہی کافی جو میں بول چکا اور جو میں نے بولا اس میں اگر آخرت کی بہتری نہیں ہے تو آپ مجھے بول دو میں تو آپ کی آخرت کی بہتری کی بات کرتا ہوں اور دنیا کا نقصان ہے تو بھی مجھے بول دو دنیا کا بھی بھلا ہے یہ پان گھٹکوں کے ڈوچے چھوڑ دو گے دنیا کا فائدہ نہیں ہوگا کتنی رقم بچ جائی بلے مجھے نہیں دیں آپ آپ کے کام آئی گی آپ کے بچوں کے کام آئی گی پھر دوسرا دنیا کا نقصان کبھی کسی کے موں میں کینسر روز کو پوچھنا کتنے پان کھاتے تھے روز کے کوئی گھلے کے کینسر کی شکات کرتے ہیں کتنی سگریٹیں پھونکتے تھے روز کی شاید آپ کو بتائے گا میں مر گیا مجھے سمجھاتے تھے لیکن میری سمجھ میں نہیں آتا تھا ہائے آپ کیا ہوگا یہ دیکھیں اس لئے بولتا ہوں کان پکڑتے ہیں موبالغہ ہم اپنے انداز میں بول لوں یہ موں کا کچھ ہو جاتا ہے نا آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں آپ چھوڑ دیں کیا ہوگا آپ تو تیرا پاپ ہی چھوڑے گا چھوڑتے ہیں اس وقت جب ہم نے سمجھایا تھا اس وقت ہاں سے ہی آتی ہے ہم سمجھاتے ہیں تو ہی ہی دعا کرو دعا کرو کوشش کرتا ہوں کوشش کرتا ہوں کیا کوشش کرتا ہے بے حقوب بناتا ہے کوشش کرتا ہے رات کو جھوسنی کوشش کی تھی پیٹ بھر گیا کہ نہیں بھر گیا کوشش کی تھی ایسی کوشش کر پان خود گھس جائے موں میں تو موں بت کر لے ایسی کوشش کر گھس نجمت دے اس کو تو میں آپ کی خیرخواہی اور بلائی عرض کرتا ہوں کہ پیسے چکروں میں مت پڑے سگریٹوں کے پان گھٹکوں کے ان سب کو دفع کریں بنت اتری کریں تین طلاق دے دیں ان کو اب خفہ ہی نہیں اپنا ہو اپنی صحت اچھی رہ گی اور صحت اس لیے بھی اچھی رکھنی ہے تاکہ ہم عبادت کر سکیں دل لگا کر اور مادنی کافلوں کے مسافر بن سکیں مادنی کام کر سکیں پیسوں کی بچت ہوگی سگریٹ اور پان گھٹکے میں میرا خیال ہے جن کے پاس تھوڑا ہاتھ کھلا ہوتا ہوگا سنکڑوں روپے کے روزانہ پان گھٹکے تھوک دیتے ہوں گے اور سگریٹیں پھونک دیتے ہوں گے یہ رکم بچے گی آپ رائے خدا میں خرچ کریں اپنے گھر والوں پر خرچ کریں آپ گھر میں کوئی تازہ پھل لے کر اس کے بدلے جائیں کہ آج میں نے پان گھٹکے نہیں کھائے اس کے بدلے میرے لال میرے مادنی مننے کے لیے میں آج یہ لائے ہوں ایسا دل سے دعا نکلے گی میرے ابو کتنے اچھے ہو گئے ابو کی مننے کے امی کو دے دیں وہ کچھ ہو جائے گی کہ روز کڑکڑ کرتا ہے آج اس نے پانٹ سگریٹ چھٹی کری اور آج کمال کر دی اس نے سارے غم بلا دی ہے میرے یوں کرو یاد امن کا گہوارہ بن جائے گا انشاءاللہ آپ کا گھر بھی سلو علیہ الحبیب سلو اللہ تعالیٰ ابو یہ اشارت فرمائے کہ کیا منگل کے روز کپڑا کٹنے کو منع کیا گیا ہے اگر منع ہے تو کس احتیاط سے منع ہے منگل کو جو کپڑا کٹا ہو کٹا جائے وہ جل جائے گا ڈوب جائے گا یا چھوڑی ہو جائے گا یہ ملفوزات میں لکھا ہے حال حضرت کے اشارت فرمایا اب یہ حکم اس کا شرغن بیسے جواز کا ہے جس نے کٹا اس کو گناہ گار نہیں کہیں گے لیکن بعض ایسی چیزیں ہوتی ہیں کہ جن کا کرنا گناہ نہیں ہوتا لیکن نقصان کا اندیشہ ہوتا ہے جیسے مسواک مسواک اگر لٹا کے رکھیں گے سلا کے تو اقل چلی جانے کا خوف ہے پاگل ہو جانے کا خطر ہے دعا دعا میں دعا میں اگر نگاہیں اونچے کی تو نظر کو زوال لگ جانے کا خوف ہے اب زوال سے مراد آیا زائل ہونا ہے تو تو پھر اندہ ہو جانے کا خوف ہے اس طرح مطلب جنے کے اثر کے بعد سونے سے بھی اقل زائے ہونے کا خوف ہے تو یہ معاملات جو ہیں تو ان سے مطلب اس کو جو تین میں نے باتیں بتائی ان میں کوئی گناہ نہیں ہے ان تینوں معاملات میں لیکن خطرات ہیں تو اس طرح منگل والے معاملے میں یہ خطرہ ہے کہ جل جائے گا ڈوب جائے گا یا چوری ہو جائے گا تو اس لئے چاہیے یہ کہ منگل کے علاوہ کٹے وَاللہ تعالیٰ أعلم وَرَسُولُهُ أَعْلَمُ ازَّوَ جَلَّ وَسَلَّ اللَّهُ تَعَالَ علیہ وَالِهُ وَالِهُ وَسَلَّمُ صَلُّهُ عَلَىٰ الْحَبِيرُ صَلَّ اللَّهُ تَعَالَ اگر کسی جگہ شدید تھنڈ ہو تو کیا جوتے پہن کر نماز پڑھ سکتے ہیں یہ جو آج کل موزے پہنتے ہیں سائیں بھائی وہ دیکھنے میں تھوڑا بوٹ لگتے ہیں جوتے لگتے ہیں لیکن یہ موزے ہوتے ہیں تو اس کا پہندہ اتنا نرم ہو کہ دسوں انگلیاں مڑ کر اگر قبلہ روح ہو جاتی ہیں تو اس مہرج نہیں ہے لیکن عام طور پر ہی جو پہنتے ہیں تو اس کو جوتہ نہیں بولتے ہیں یہ لوگ موزہ بولتے ہیں اس کو ورنہ وہ جوتے جو ہے استعمالی جوتہ پہننا یہ تو بیعت بھی ہے مسجد میں نہیں پہن سکتے ہیں اور اگر یہ صاحب سترہ نیا بھی پہنیں گے تو لوگوں کو مطلب اس میں اشکالات پیدا ہوں گے اور مخالفت کریں گے لوگ مجھے ایک بار کسی نے سوال کیا یہیں فیدان مدینہ میں پچھلے سال یا اس سے پچھلے سال ہو سکتا ہے یہی دن ہو تو کہ مسجد میں جوتہ پہننے کے تعلق سے تو میں نے منع کیا کہ نہیں پہننا جائے وہ بہت اس کو درد تھا اس نے بولا گئے یہ یہاں جوتے پہن پہن کے فیدان مدینہ میں گھوم رہے اور مہری توجہ ہی نہیں گئی کہ یہ جوتے بچارہ کس کو سمجھا ہے ورنہ میں اس کو سمجھا دیتا کہ یہ جوتے نہیں ہیں تو میں نے اس کو یہ بولا کہ یار یہاں کیسے کوئی جوتے پہن کر پھرے گا اس طرح میں نے کہاں تمہارا کو غلط فرمی ہو جو گی ہے کچھ پتہ نہیں اس طرح کہ میں نے جواب دیا تھا تو اس کی تشفید ہونی ہی نہیں ہے کیونکہ وہ اس کو بچارہ سمجھتا ہے جوتے تھا جب تب اس کو یہ نہ کہا جائے کہ یہ جو نظر آ رہے یہ جوتے نہیں ہیں تو اب چونکہ فیدان مدینہ کا ایریا جو ہے نا یہ وسیع ہے اور یہاں ہمارے مدنی تربیت گاہ والے بچارے جو ہے نا یہ تھنڈے فرش پر چلنے میں ان کو تکلیف ہوتی ہوگی اس لئے یہ پہن لیتے ہوں گے ایک عوامی سوال بابا یہ بھی ہے کہ یہ کافی مطلب حالانکہ ہمارے یہاں سے بیان ہوتا رہا ہے لیکن ہے یہ ایک سوال اگر کوئی نماز میں اپنا موبائل بند کرنا بھول جائے اور دورانے نماز فون آ جائے تو اب کیا کرنا چاہیے اگر اس کی گھنٹی اس قدر بج رہی ہے کہ خود اپنی نماز خراب ہوئی جارہی ہے یا دوسروں کو تشویش ہو رہی ہے اور اگر ممکن ہے کہ عمل قلیل کے ساتھ مثال کے طور پر سمجھو کہ جیب میں ہے اور اس کو بٹن کا انداز ہے تو یوں کر کے یہ اس طرح بٹن دبا دے یا پوپر کی جیب میں تو یوں کر کے بٹن دبا کر آف کر دے تب تو نماز میں فرق نہیں پڑے گا اس کے اگر عمل کثیر کے ذریعے بند کرنا پڑتا ہے عمل کثیر جبکہ نماز کی اس لازت سے اس کا تعلق نہ ہو تو وہ مفسید نماز ہوتا ہے نماز توڑ دیتا ہے تو اب یہ کہ جیسے یہ موبائل فون نکالا اور اب یوں کر کے بٹن بند کرنا پڑے گا دیکھنے والے یہ ہی کہے گا کہ نماز میں نہیں ہے تو عمل کثیر کی تعریف یہ ہے کہ دیکھنے والے کو یوں لگے کہ یہ نماز میں نہیں ہے یا ذن غالب آ جائے کہ یہ نماز میں نہیں ہے تو یہ عمل کثیر کہلاتا ہے تو اس سے نماز ٹوڑ جاتی ہے تو یوں نکال کے بھی اس کو بند کرنا پڑے گا چاہے نماز ٹوڑ جائے ٹھیک ہے نا کیونکہ اس کی نماز خراب ہوئی جا رہی ہے دوسروں کو تشفیش ہو رہی ہے اور یہ مطلب اس نے ہم تو اعلان کرتے ہیں تکبیر سے پہلے کہ موبائل فونوں تو بند کر دیجئے یہ ہر مسجد میں اعلان ہونا چاہیے کیونکہ یاد نہیں رہتا وہ کھلا رہ جاتا ہے اور جب اعلان ہوگا تو یاد آ جائے گا واللہ تعالیٰ اعلم ورسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ العبیب صلی اللہ تعالی وآلہ محمد السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اشفاق التاریخ التاریق ابینا باب المدینہ مجلس مدنی نامت پیارے باپا جان آپ کی بارگاہ میں سوال یہ ہے جو اسلامی بھائی پورے ماہ فکر مدینہ کرتے ہیں اور چاند رات کو ہی مدنی نامت کا رسالہ جمع کروا دیتے ہیں ان اسلامی بھائیوں کے بارے میں آپ کی کیا جذبات ہیں کاش آپ کی طرف سے انہیں ایسا توفہ مل جائے کہ ان کا دل خوش ہو جائے السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ وعلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ میرا بس چلے تو میں ان کو چل مدینہ کر دوں یہ مجھے مدنی انعماد سے پیار ہے بے حد پیار ہے اس کی حد بھی کہنے کے بیان کرنا دشوار ہے مدنی انعماد نیک بنانے کا نسخہ ہے اور ہم مسلمانے ہمیں نیک بننا چاہیے وَمَا خَلَقْتُ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِلَّا لِيَعْبُدُونَ اور ہم نے جنوں اور انسانوں کو اپنی عبادت کے لیے پیدا فرمایا یہ حکم قرآنی ہے اللہ تعالیٰ غیر شاد ہے مدنی انعماد کے بغیر نیک نہیں بن سکتا نعوذ باللہ یہ مراد نہیں ہے مدنی انعماد وہ نیک بنانے کا ایک نسخہ ہے تو اس کے ذریعے بھی بندہ نیک بنے گا اور بھی وہ ذرائیں جن کے ذریعے بندہ نیک بنتا ہے تو جس حوالے سے بھی نیک بنے میں نیک نہ بن سکا اس کا افسوس مگر نیک بندوں سے مجھے پیار ہے اس کا آپ کو گواہ کرتا ہوں جو بھی اللہ کے نیک بندے صالحین ہیں میں ان سے محبت کرتا ہوں میرے دل میں ان کی عظمت ہے اور میں ان کو چاہتا ہوں پسند کرتا ہوں اور ہم سبھی کو کرنا چاہیے جو بھی اللہ کے نیک بندے ہوں ان سے پیار کرنا چاہیے ظاہر ہے کہ جو رودانہ فکر مدینہ کرے اخلاص کے ساتھ رسالہ پر کرے چاند رات کو جمع کروا دے یا پہلی تاریخ کو گروب آفتاف سے پہلے پہلے جمع کروا دے تو یہ پہلی تاریخی ہوئی اس سے مجھے کیوں پیار نہ ہوگا یہ نیک بندے کی علامت تو ہے نا کہ دیکھو اس کو اللہ رسول سے کتنی محبت ہے مدنی انعامات میں کس قدر اس کو انہماک ہے وہ کیسا ہی روز روز پور کر رہا اور باگ باگ کے جمع کروا رہا ہے اس کو نیک بننا ہے یا اللہ تو اس کو نیک بنا دے وہ تیرے خزانے میں کیا کمی ہے اس کو اپنی ولایت سے سرفراز کر دے تو ولی اس کو بنا لے اپنا رب لم یزل مدنی انعامات پر کرتا ہے جو کوئی عمل آمین بجاہن نبی جلمین صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ وآلہ وسلم پیارے باپا جان میرا نام محمد اویس آتاری ہے اور میرا تعلق اٹلی کے شہر بریشا سے ہے اس وقت میں جامت المدینہ بریڈ فور یوکے کے درجہ سالسے کا تعلیم ہوں پیارے باپا جان آپ اس شیر کے بارے میں کیا فرماتے ہیں سیب کا موتی ہے تو یا آسمہ کی دھول ہے تو ہے قدرت کا کرشمہ یا خدا کی بھول ہے جواب آتا فرما دیں جزاک اللہ خیرہ تو سیب کا موتی ہے یا آسمہ کی دھول ہے قدرت کا کرشمہ ہے یا خدا کی بھول ہے معاذ اللہ ثم معاذ اللہ تو یہ اپنے محبوب کی تعریف اس میں کی اس نے عشق ناشاد و نامراد نے اور اس کے حسن پر بہت مبالغہ کیا ہے کہ نعوذ باللہ شاید یہ کہنا چاہتا ہو کہ اللہ تعالی بھی ایسا بنا تو نہیں سکتا آپ بھول بھول میں بن گیا ہے تو کیا ہے تو خدا بہتر جانے تو اس کی نیت جو بھی ہو لیکن اس میں یا خدا کی بھول ہے یعنی اللہ تعالی کی طرف بھول منصوب کی ہے اور اللہ تعالی کی طرف بھول منصوب کرنا یہ کفر ہے کیونکہ اللہ تعالی بھولنے سے پاک ہے اس لیے یہ شیر نہ پڑا جائے جس نے لکھا اور جس نے دلچسپی سے پڑا گنگن آیا ان سب کو تجدید ایمان نئے سرے سے ایمان لانا ہوگا اور اگر نکاح تھا تو نئے سرے سے نکاح بھی کرے اگر چاہے تو برنا پھر وہ نکاح اس کا گیا یعنی جو خدا کو بھولنے والا مانے تو وہ اسلام سے خارج ہو جاتا ہے مسلمان ریتا ہی نہیں ہے نکاح بھی ٹوڑ جاتا ہے بھائی عط بھی ٹوڑ جاتی ہے اگر تھا تو مرید کسی کا گیا سارے عامال حج وغیرہ سب باطل ہو گئے اب وہ مسلمان نیسرے سے ہوگا تو اب ایک ہی قائش ہے اس کے عامال کا نیکیوں کے عامال کا سلسلہ چلے گا ہاں جو گناہ اس کے تھے یہ باقی رہیں گے گناہ ختم نہیں ہوئے گناہ باقی رہیں گے نمازیں زکاةیں روزے جو بھی قضا اگر تھے ان پر تو یہ باقی رہتے ہیں نیسرے سے ایمان لانے پر وہ سب ادا کرنے ہوں گے وہ نہیں مٹتے ہیں نیکیہ میڈیا تھی شامد در شامد در شامد اس میں اسی عالمیں مر گیا تو ہمیشہ کے لیے جہنم جو کفر میں مر گیا تو یہ ایک کائکو گانے باجے سنتے ہیں آپ لوگیار اتنے خطریں مول لیتے ہیں علم تو ہے نہیں گنگن آتے رہتے ہیں ہستے رہتے ہیں تعلیہ ہو جاتے رہتے ہیں معاذ اللہ گانے باجوں کے خلاف اعلان جنگ ہے نہ گانے سنیں گے نہ سنائیں گے انشاءالہ عز و جل و اللہ تعالیٰ اعلم و رسولہ اعلم عز و جل و صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ الحبیب صل اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم مو علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ مو علیکم السلام و رحمت اللہ و برکاتہ پیارے پا جان محمد ساکیبت تاری اجمیری کا بھی نہ یکے میرا سوال یہ ہے کہ کیا اولیاء اکرام اپنی قبروں میں حیات ہیں گزاحت فرما دیجئے انبیاء و شہادہ اپنے اپنے جسموں کے ساتھ زندہ ہے بلکہ انبیاء اکرام علیہ السلام اسلام کے مقدس ابدان یعنی بدن زمین پر حرام کیے گئے ہیں کہ وہ ان کو کھائے اور اس کی حدیث مبارکہ بھی ہیں انبیاء اپنی قبروں میں حیات ہیں اور نمازیں پڑھتے ہیں اور ایک روایت میں انبیاء حیات ہیں اور زمین پر حرام ہے کہ وہ ان کے بدن کو کھائے حیات النبی ہر نبی حیات نیز وہ شہیدوں کی حیات کے تعلق سے پارہ دو سورة البقرہ آیت نمبر ایک سو چون میں ارشاد ہوتا ہے وَلَا تَقُولُوا لِمَنْ يُقْتَلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتِ بَلْ أَحْيَاءٌ وَلَاكِلَّا وَلَاكِلَّا تَشْعُرُونَ ترجمہ ایک انزول ایمان اور جو خدا کی راہ میں مارے جائیں انہیں مردہ نہ کہو بلکہ وہ زندہ ہے ہاں تمہیں خبر نہیں تفسیر خزائن العرفان میں اس کے تحت ہے یہ آیت شہادہِ بدر کے حق میں نازل ہوئی لوگ شہادہ یعنی شہیدوں کے حق میں انہیں بارے میں کہتے تھے کہ فلاں کا انتقال ہو گیا وہ دنیاوی آسائش سے محروم ہو گیا ان کے حق میں یہ آیت نازل ہوئی اولیاء کرام و شہدہِ عظام اب یہ خزائن العرفان کی بارت تو پوری ہو چکی ہے اولیاء کرام و شہدہِ عظام اپنی خبروں میں زندہ ہوتے ہیں اور سب کچھ ملاحظہ فرما رہے ہوتے ہیں اولیاء حضرت رحمت اللہ تعالی علامہ علی قاری علی رحمت اللہ الباری کی شرحِ مشکات کے حوالے سے لکھتے ہیں اولیاء اللہ کی دونوں حالتوں یعنی زندگی اور موت میں اصلا یعنی کسی قسم کا کوئی فرق نہیں اسی لئے کہا گیا ہے کہ وہ مرتے نہیں بلکہ ایک گھر سے دوسرے گھر میں تشریف لے جاتے ہیں شیخ عبدالحق محدی سے دیہلوی علی رحمت اللہ القوی اشیرت اللمعات میں فرماتے ہیں اللہ تعالی کے اولیاء اس دار فانی یعنی فنا ہونے والی دنیا سے دار بقا یعنی باقی رہنے والی آخرت کی طرف کوچھ کر گئے ہیں اور اپنے پروردگار کے پاس زندہ ہے اور انہیں رزق دیا جاتا ہے وہ خوشحال ہیں اور لوگوں کو اس کا شعور نہیں یعنی لوگوں کی لوگوں کو اس کی پہچان نہیں ان کو نہیں مالو یہ اس کو سمجھ نہیں سکتے صدور میں علامہ جلال الدین سیوتی شافعی علی رحمت اللہ القبی فرماتے ہیں امام عارف باللہ استاذ ابو القاسم قشیری قدس سر رہو اپنے رسالے میں بساند خود حضرت ولی مشہور سیدنا ابو سعید خزار رحمت اللہ تعالی علیہ سے راوی ہے میں مکہ معظمہ میں تھا بابِ بنی شیبہ پر ایک جوان وفات یافتہ یعنی فوت شدہ پڑا پایا جب میں نے اس کی طرف نظر کی تو مجھے دیکھ کر مسکر آئے اور کہا اے ابو سعید کیا تم نہیں جانتے گے اللہ تعالی کے پیارے زندہ ہیں اگرچہ مر جائیں تو تو یہی ایک گھر سے دوسرے گھر میں بدلائے جاتے ہیں گھر بدلتے ہیں اس طرح کی مزید معلومات کے لئے قبر والوں کی پچیس حقایات نامی رسالہ مکتب دل مدینہ نے چھپا ہے وہ پڑھ لیجئے انشاء اللہ عزوجل آپ کے وسوسے دور ہو جائیں گے کہ غلیہ کرام بظاہر دنیا سے رخصت ہونے کے باوجود حیات ہوتے ہیں زندہ ہوتے ہیں وَاللہُ تعالیٰ اعلم وَرَسُولُهُ اعلم عزب جل وَسُلَّ اللہُ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم صلو علیہ حبیب صلو اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ محمد الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علیہ سید المرسلین یا ارخم الراشمین یا ارخم الراشمین یا ارخم الراشمین یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا ربنا یا اللہ یا رحمان یا رحیم جزاللہ انا سیدنا و مولانا محمد صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ماں ہوا اغلو یا رب المصطفیٰ جلد جلالو صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم ہم تیرے گناہ کار بندے ہیں تیرے دروار میں گناہ سے لتڑے وے گندے ہاتھ پھیلائے رحمت کی بھیک کے طلبگار ہیں مولا آج شب جموعہ ہے رحمتوں کی چھما چھم بارشیں اور مغفرتوں کی خیراتیں بٹ رہی ہیں الہ العالمین اور یوں بھی ہر رات میں ایک مقبولیت کی گھڑی آتی ہے جس میں دعا قبول ہوتی ہے ہم نہیں جانتے وہ وہ لمحہ کونسا وہ گھڑی کونسی ہے لیکن ہمیں تیرا یہ ارشاد ضرور معلوم وہ فرماتا ہے اُدعونی استجیب لکم مجھ سے دعا کرو میں قبول کروں گا اے اللہ ہم دعا کے لئے حاضر ہیں سروردگار ہمارا حال بہت برا ہے اعتراف کرتے ہیں ہل لمحہ نافرمانی میں گزرتا ہے گناہوں کی کثرت ہے اعمال نامہ گناہوں سے سیاہ پڑا ہے قدم قدم پر خطاؤں کا سلسلہ ہے سلسلہ آہ گناہوں کا بڑھا جاتا ہے نتنایا جرم ہر ایک آن ہوا جاتا ہے اے مولا کریم تو ہی تو ہے جو ہمارے گناہوں کو معاف فرمانے والا ہے رب کریم اگر تو نے بھی ہمیں اپنے دروازے سے دور کر دیا تو ہم کس کے در پر جائیں گے اے میرے مولا اے میرے مولا تیرے پیارے حبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کہ ان پاکیزہ آنسوں کا واسطہ جو غمِ امت میں بہے اے اللہ ہماری بے حساب مغفرت کر دے بخش دے میری ہر ایک خطا یا خدا آمین شدے میری ہر ایک خطا یا خدا فضل سے نیک بردہ بنایا خدا فضل سے نیک بردہ بنایا خدا بھو بروں سے بھی پڑے کھر برے کھر بردہ صدقہ چوکہ اچھا بنایا خدا صدقہ چوکہ اچھا بنایا خدا فضل سے نیک بردہ بنایا خدا فضل سے نیک بردہ بنایا خدا فضل سے نیک بردہ بنایا خدا یا الہ العالمین ہم نیکیاں کرنا چاہتے ہیں شیطان ہمارے آڑے آتا ہے نفس روڑے ہٹکاتا ہے نب کریم شیطان اور نفس کی شرارتوں کو ہم سے دور فرما اور ہمیں عبادت کا ذوق عطا کر دے سجدوں کی لذتیں غنایت فرما پابندی سے نمازیں پڑھنے والا بنا اور نمازوں میں ہمارا دل بھی لگا الہ العالمین ہم بے دلی سے تیری نمازیں پڑھتے ہیں بے دلی سے تیری عبادتیں کرتے ہیں اے اللہ ہمارا دل لگ جائے خشو اور خضو نصیب ہو جائے خلوص عطا کر دے اخلاص دے دے الہ العالمین ریا سے بچا لے دکھاوے سے بچا لے الہ العالمین ہمیں اپنے مقبول بندوں کے صدقے میں قبول فرما لے کہ اللہ ہماری خطائیں ہمیشہ ہمیشہ کے لیے معاف کر دے اور بس ہمیں ایسا بنا دے کہ ہم تیرے فرماوردار بن جائیں ہم گناہوں کی طرف نظر اٹھا کر دیکھیں بھی نہ الہ العالمین ہمارے بیمار اچھے ہو جائیں قرض دار بارے قرض سے خلاصی پائیں الہ العالمین تنگ دستوں کی تنگ دستیاں دور ہوں بے رزگاروں کی بے رزگاریاں دور ہوں حلال اور آسان جوزی دے بکفایت رزق دے الہ العالمین حرس سے بچا قصرت مال کی آفت سے بچا الہ العالمین حبِ جاہ سے معفوظ فرما آجزی حقیقی آجزی نصیب فرما تکبر سے ہمیں نجات دے دے یا اللہ جھوٹ غیبت چغلیاں وعدہ خلافیاں بدگمانیاں الزام تراشیاں اور نہ جانے کیا کیا صدور ہو جاتا ہے یا اللہ ان گناہوں سے بھی جان چھڑا ربِ کریم ہمیں معاف کر دے اور ہمیشہ 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 کے لیے ہم سے راضی ہو جائے آمین بجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم یا اللہ میرے غوث کا صدقہ ہمیں اپنے گھر کا حج نصیب فرما مٹھا مدینہ دکھا بغداد و کربلا کی زیارت نصیب فرما الہ العالمین جو بیچارے بیمار ہیں داخل اسپتال ہیں یا زخمی ہیں تینشن کا شکار ہیں ان سب پر فضل و کرم کر دے جن کے رشتوں میں رکاوٹیں ہیں وہ بھی دور فرما دے مسلمانوں کو خوش حال کر دے آمین اجاہ نبی جلمین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ سلم ان اللہ غوام ملائکتہ یسولون علی نبی یا ایوہ الذین آمنوا صلی علیہ وسلم تسلیم صلی اللہ علیہ صلی اللہ علیہ وسلم صلاتا وسلاما علیکم یا سیدی یا سیدی یا سیدی یا مکی یا مدن یا عرب یا قرش یا حشم یا متولیب یا رسول اللہ سبحان ربکا رب العزت عمی صفر والسلام علی المرسلین والحمد للہ رب العالمین لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ صلی اللہ علیہ وآلہ 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 مبجا دے